السلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام سیاسی گپ شپ کے ساتھ حاضرہ خدمت ہے سب سے بڑی بات یہ فیوی کال کیا ہے میڈیا پہ بڑی دھوم ہے اس بات کی کہ یہ کیا لفظ ہے بھئی یہ اڈیسیو ہو رہا ہے اڈیسیو جو جوڑتی ہے اس وقت ان سب لوگوں کو جوڑ کے کس نے رکھا ہے اسٹیبلشمنٹ نے رکھا اس میں ایسی پریشانی کی بات پتہ نہیں کیوں آگئی بھئی اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر کیا عام آدمی اپنی ازادی اظہارے رائے استعمال کر پا رہا ہے کیا جو ووٹر رائٹ ایکسائز کر رہا ہے اس کا ریزلٹ نکلا آ رہا ہے نہیں نکل رہا تو عوام تو پھر سوال کرے گی نا جتنا بھی مولانا فضل الرحمن کہہ رہے ہیں کہ نومی کا بیانیا رہ گیا تو بھئی ان سب چیزوں کو دیکھیں نومی میں جس نے کچھ کہا اس کے انخلاف آپ کام کریں کسی نے رکا آپ کو لیکن جو عوام ووٹ ڈالنے آئی ہے جو انہوں نے اپنا رائٹ ایکسائز کیا ہے ان کو وہ رائٹ تو دینا اور وہ رائٹ آئی نور قانون کی پاس تاریخی بات کرتا ہے اس لئے وہ رائٹ تو دینا ہوگا اور وہ دینا چاہیے یعنی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی جا رہی کہ شاید حالات اور واقعہ سے ہٹ کے آپ کو کسی چیز کی طرف لے جایا جا رہا ہے نہیں بلکل ایسی بات نہیں ہے اور آصف علی زرداری صدارتی عودے سے پیشے ہٹ گئے اچھا اس کی ایک وجہ میں بتا دوں باقی میں سپریم کورٹ میں جو کشمیر کے حوالے سے بات کی جو وارنٹ آف ارس کے حوالے سے بات کی شادی حالوں کے حوالے سے بات کی سپریم کورٹ جسٹس مزاری لگوئے کا کیس کیا ہے شاکت صدیقی کیا کہنا چاہتے ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے پہلے آصف علی زرداری صدارتی عودے سے پیچھے گئے ہٹے وہ سمجھنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم بان جب بنا تھا تو یہ ہوتا مولانا فضل الرحمن کو کہا تھا مولانا فضل الرحمن تھے اس کے مالک سیاہ و صفیاد کے کہ مولانا فضل الرحمن کو یہ عودہ دینا تھا تو مولانا فضل الرحمن تو اس سارے معاملے میں پیچھے ہٹ گئے پیچھے نہیں ہٹے پوری کوشش کی تھی صدر آصف علی کو اتارنے کے لیے بڑی کوشش کی تھی ریکارڈ بھی اگر یاد ہو پنجاب کے الیکشنز میں تھے جب حلف نہیں لیا جا رہا تھا پہلا فیصلہ بہتر گھنٹوں میں پھر ارتالیس گھنٹوں میں پھر چوبیس گھنٹے میں فیصلہ ہوا تھا حلف لینے کے حوالے سے حمزہ کے تو صدر کے خلاف آرٹیکل چار اور پانچ توڑنے کا کہا تھا جیسے جواد حسن نے کہا تھا کہ آرٹیکل چار اور پانچ توڑا ہے لیکن آرٹیکل چار اور پانچ تو نہیں توڑا تھا وہ فیصلہ میں نے سسپینڈ کر آیا تھا انٹرا کوٹ اپیل میں آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کے بعد صدر میں بہت سے اور الزامات لگیں لیکن صدر کھڑے رہے آخری لمحے تک کھڑے رہے کہ کس طرح سے صدر بھی حصیفہ دے کے گھر چلے جائیں جیسے اسیملیوں سے گئے ہیں اور یہ عددہ جو ہے مولانا فضل الرحمان کو ملنا نہیں مولانا فضل الرحمان ناراض رہے اب جب آصفر زداری صاحب کے صدر کے حوالے سے آ گیا تو عددہ سے مولانا فضل الرحمان نے کہا ابھی بھی یہ عددہ تو ہمیں ملنا ہے اور یہ عددہ مولانا فضل الرحمان اب مولانا فضل الرحمان صدر بنیں گے اس ملک کے یہ آنا تھا حال ہمارا یہ یعنی چلیں کوئی نہیں یہ تو آپ کو پتا ہے جو امریکہ کے اسٹیبشمنٹ کے قریب ہے وہ یودہ انجوائے کرے گا اس وقت اور ہم دیکھ رہے ہوں گے سارے اسی طرح ہی اسی طرح کے حالات اور واقعہ دیکھ رہے ہوں گے جو آج سب سے اہم بات ہے وہ اسی طرح ہاں سپریم کور میں پریس کانفرنس پریس بریفنگ ہے دوران جو اللہ فیوی کول کا میں نے استعمال کیا بہت سے لوگوں کو سوال آئے شروع میں میں نے بات تو کی دیکھیں فیوی کول ایڈہیسیو ہوتی ہے جو جو جوڑ کے رکھتی ہے اور اس وقت جہاں تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اور باقی سب لوگوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ آپ کی بیروکریسی اور سارے حالات اور واقعہ دیکھیں اس میں کیا کہ ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ کی تو بات کرنی نہیں چاہیے اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے بس ہو گیا جتنا ہونا تھا الیکشن کا آپ چھوڑیں آگے چیزوں کو لے کے چلیں آگے چلیں گے تو یہ ملک آگے چلے گا ورنہ تو حالات پھر ٹھیک ہے ہمیں کیا کہہ سکتے ہیں براہ فیس کریں ہم تو فیس کر رہی نہیں ہیں فیس تو قوم کر رہی ہے اور دفاعی زمینوں پر کمرشل سرگوئیوں کو خلاف کیس کی سماعت میں کہا جی فوج نے دی گئے زمین پر شادی ہالز اور دیگر رندے شروع کر رکھے ہیں یہ ایک جسز کازی فائزیسہ کہ اسٹیبلشمنٹ انٹی اسٹیبلشمنٹ باہر گراتا ہے لوگوں کو پتا ہے اس وقت کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ جسز کازی فائزیسہ اور سب سے بڑا جو اب سوال اٹھ گیا اس ملک میں اور اس پہ باتیں بھی بہت سی ہو رہی ہیں اور سوال سپریم کورٹ کے پاس ہے بلے کا نشان نہ لیا جاتا اور جو کچھ زیادتیاں ہو رہی تھی عام آدمی کے ساتھ یہ نہ ہو رہی ہوتی صاف شفاف الیکشن ہو رہی ہے اس ملک میں تو شاید سوال نہ ہو تو شاید یہ والا جو محاصل ہے یہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑھنا ان سے اور انہوں نے کہا یقین دہا نہیں کریں تو دھندے نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے ایسا ہو نہیں سکنا جیسے اٹھانی جنرل سے مقالمہ سب کو اپنے منڈیٹ میں رہنا چاہیے ہمیں یقین کرائیں فوج دردفاع کام کرے گی فوج اپنا کام کرے گی عدالتی اپنا کام کریں گے اتنا کچھ سابنے آنے کے بعد کیا کہہ سکتے حصول تو یہی ہے کہ سب اپنا کام کریں اٹھانی جنرل کہتے ہیں اگر آپ کو ایسی عطایت ہے ادالت کو یقین دہا نہیں کرا دیں جب جس بیلڈنگ سے تنازہ شروع ہوا وہ مدروکہ وفرمہ کی ملکیت ہے ای ٹی بی 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 اور لٹری نے جالی جستہ وید بار زمین اپنے نام کر کے فروخت کیا وہاں پانچ منظرہ مالت کھڑی ہے پانچ منظرہ مالت بیلڈنگ بنتے رہی تب امروکہ بورڈ امروک تھماشہ ہی بنا رہا سندھ کنٹرول آثورٹی کی ملک بھگت کے علاوہ غیر کرونی تعمینات ہوئی یا آگے پھر بہت سی بات تو آمدن سے زیادہ مسمار کی گیا مارتوں کے رہائشی کو ملنی چاہیے سندھ اکومتی انکواری کبھی نہیں کرے گی بس یہ سترہ کی باتیں ہوگئے باتیں پھر ریالٹی بیلڈی ختم ہوگئی اب انٹی سلاپشمنٹ یا پورو اسٹیبلشمنٹ یہ وقت بتائے گا لوگوں کو تو پتہ ہے لوگوں کو تو اندازہ ہے کہ جو اس وقت حالات اور واقعات کیا ہیں ایک جو بڑا ہم معاملہ شروع کیا وہ وارنٹ آفرہ بغیر وارنٹ آرسٹ کرنے کی اگر یہ سوال شروع ہو گیا تو ایک جوڈیشنل کمیشن بنتا ہے جو پی ٹی آئی کے دور میں جو گرفتاریاں گھر سے ہوئی ہیں ایم پیوں کے نام کے گرفتاریاں ہوئی ہیں ویسے گرفتاریاں ہوئی ہیں ان ساری گرفتاریوں کے حوالے سے اب تو ایک سوال بنتا ہے اور اس کا سوال کا جواب دینا پڑے گا نا اور وہ سوال کیا ہوا تھا وہاں توہین مذہب کے نام پر ملزم صابری کی زمانت منظور کر لی پچاس ہزار کے مچالکوں کے ہوا توہین مذہب کیس کی مزید انکوائری دی جائے حساس معاملات کی نگرانی ایس پی رینک سے کم کا افسر نہیں کرے گا یہ عدالت نے پولیس کو اطاعت کر دی ہے اور ایس پی اور ایس پی اسلام آباد پیش ہوئے توہین مذہب کے کیس کی تختیش ایس پی نے خود کرنی ہوتی ہے چیز اسلام نے کہا کانور خلاف عرضی پر ایس پی کو معتل کر رہی آیا ایس ایس پی کو وکیل کے مطابق پولیس توہین مذہب کے کیس سے ڈرتی ہے اور جیسے کیس آتا ہے مقدمہ درج کر لیتی ہے پولیس ڈرپوگ ہونے لگی تو بہادر کو ہونے لگا پولیس ڈرپوگ ہی تو ہے اور کیا ہے عام شریف آدمیوں کے لیے بہادر ضرور ہے یہ تو نظر آتا ہے پھر وارنٹ گیا پولیس کسی کے گھر میں داخل ہو سکتی ہے چادر اور چار دیواری کا تقدس کہاں گیا کیا آپ کے گھر کوئی وارنٹ جا کر تلاشی لے سکتا ہے ایس ایس پی سے سوال پولیس آڈر دوزار گیا وارنٹ گرفتاری کے کسی کے گھر داخل ہونے پر پانچ سال کی سزا بنتی ہے اب یہاں یہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں ایم پیو کے تحت جو آیا ہے لوگوں کے جا کر تلاشی لے لی توڑ پوڑ کر دی زیادتییں کر دی اندر ریس کر دیا کوئی پرچہ نہیں ہے کوئی پوچھا آج جوڈیشل کمیشن بنائیں جتنی ہیں پیشے پی ٹی آئی کے گھر میں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں آپ نکال لیں تحقیق کر لیں بہت کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا ایک چیز پتہ چل جائے گی آپ کو کیا زیادتی ہوئی ہیں یہ تو بتائیں کہ نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا جی اور یہ ایک اچھا موقع ہے جتنی زیادتی ہوئی ہیں ایک ریپورٹ سامنے آنے چاہیے کہ ایم پیو کے تحقیق کتنی گرفتاریہ ہوئی کتنے لوگوں کو پکڑا کتنے لوگوں کو بغیر وارنٹ کے پکڑا کتنے لوگوں کے وارنٹ ہوئے نان بیلیبل وارنٹ جو ہے امنان خان کے اس کے لیے آپ کو ساتھ تھانوں کی پولیس گئی تھی کوئی ساتھ ملکوں کی پولیس نے پکڑنا تھا امنان خان کو یہ آپ نے ریکارڈ کے اوپر دیکھا ہوا ہے اور یہ ریکارڈ پہ ٹھیک ہے نا جی اور ساتھ ساتھ وہ پیر کا معاملہ بھی آ گیا اور پیر اور فقیری کے حوالے سے بھی آ گیا یعنی چیف جسس صاحب نا غیر ضروری چیزوں میں میں جو سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی لیکن ان باتوں میں وہ کہتے ہیں یعنی کشمیر کے اسطوب رائے کی حوالے سے جو سوال اٹھا لیا انہوں نے لوگ تو آباد کرتے ہیں یعنی وہ یعنی وہ سوال یہ اٹھایا گیا کہ جناب یہ والا کام جو ہے نا باقاعدہ کرا لیں ریفرینڈم کرا لیں بھائی یہ معاملہ جو ہے یون نے کرانا ہے پلیبیس ایڈ ایسے نہیں ہو سکتا یعنی یہ ایک ملک میں کیوں ایسی حالات پیدا کیے جائے اس طرح کے تو ریمارکس آنے ہی نہیں چاہیے کئی ایسے ریمارکس کر دیتے ہیں جن کا حالات اور واقعہ سے تعلق نہیں ہوتا ہے یہ سوچنے والی بات ہے یہ بڑا سیریس معاملہ ہے جسیز قاضی فازیستہ کو ہزار بار اس معاملے میں دیکھنا چاہیے انہیں کہ لوگ بات باہر بیٹھے لوگ کیا سوال اٹھائیں گے یعنی تینوں معاملے جو ہیں نا کانٹروورشل پیر اور مرید والا سوال کوئی ضرورت نہیں تھی کشمیر والا معاملے کے حوالے سے ضرورت ہی تو ورنڈ والا معاملے کو آخری حد تک ضرور جائیے گا ٹھیک ہے نا جی آخری حد تک ضرور جانا ہے سارے مسئلے میں اسلام بات ہائی کورٹ کے اور جسیز مزار علی لکوی صاحب کا ریفرنس سپریشل کانسل میں سمات کے والے سے کیس مقرر کر دیا ہے سپریشل کانسل نے اور اس میں وہ دیکھیں گے کہ کیا آنا ہے کیا حالات ہونے ہیں کیا واقعات ہیں لیکن اب تو استیفہ دے گئے ہوئے ہیں گھر چلے گئے ہیں کچھ رہا نہیں کیا اس سارے مسئلے کے اندر شوکر صدیقی صاحب نے برطرفی کے خلاف جمع کروا دی ہے آئین کیا کاروائی کرتے ہیں اس میں انکوائری کا پورا طریقہ کار موجود ہے سپریشل کانسل میں جس طرح جدناز میں کاروائی صرف درخواست دار کے بنیادی ہے کوئی شفاف ٹرائل کے خلو کی خلاف ارضی ہے برطرفی سے قبل سپریشل کانسل کی کاروائی نہ شاتر ریکارڈ کی نہ جرا ہوئی جو ایڈمنٹڈ فیکٹس ہوں اس میں کیا کہہ سکتے ہیں سپریشل کانسل کس جج کے خلاف کاروائی مس کنڈکٹ کے مطالق سارے ریکارڈ کا جازہ لینے کا پابند ہے دسٹرک باری سوشن راول پنڈی میکی کی تقلیل کے حوالے سے نابقیدہ فرد جرمائی دی نوگوہان کے پہ وہ ایک ایک چیز ساری سامنے موجود ہے شوکر صدیقی صاحب اب اچھا نہیں لگتا رینڈوڑا پیٹتے ہوئے باتوں کے اوپر جاز جاتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات